آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ہریانہ بورڈ نے جو ککسہ گیارویں کے لئے نئی بک لگوائی ہے سیسن دو ہزار بائیس عورتے اس میں جس کا نام نیتیق سکسہ ہے اس کتاب کے اٹھرویں پارٹ کے کوشن آنسر کرواؤں گا اس سے پہلے سترہ پارٹھو کے کوشن آنسر میں پہلے ہی کرواؤں چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا وہاں سے آپ ان سبی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کتاب کی تیاری کرنا ضروری ہے کیونکہ جب آپ کے فائنل ایگزام ہوں گے تو اس میں ہندی کے کوشن پیپر میں اس بک سے کوشن آئیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے بٹن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ جب بھی نیکس چپٹر کی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے پہلا کوشن دیکھتے ہیں اس پارٹ کا کلاس 11 پارٹ جو ہے اٹھروا ہے اور پارٹ کا جو نام ہے وہ ہے راستر بھکتی اور پہلا کوشن ہے اس پارٹ میں کس کس کو سرگ سے بھی بڑھ کر مانا گیا ہے آنسر ہے اس پارٹ میں جنم دینے والی ماتا اور جنم بھومی کو سرگ سے بھی بڑھ کر مانا گیا ہے دوسرا کوشن ہے جکار سے شروع ہونے والے کون سے پانچ سبدوں کو درلب مانا گیا ہے آنسر دیکھیں جکار سے شروع ہونے والے جننی جنم بھومی جانوی گنگا جناردھن اور جنک ان پانچ سبدوں کو درلب مانا گیا ہے نیکس کوشن ہے کوشن نمبر 3 کہوں مانا گیا ہے نیکس کوشن نمبر 4 نیکس کوشن نمبر 3 بائیرن دیش کے پرتی کیا ویچار رکھتے تھے آنسر دیکھیں انگریج قوی بائیرن دیش کے پرتی یہ ویچار رکھتے تھے کہ جو ویکتی اپنے دیش سے پیار نہیں کرتا وہ کسی انے سے بھی پیار نہیں کر سکتا ہے نیکس قوشن ہے قوشن نمبر فائف پرتوی کا بھوگ کرنے میں کون کون سمرت ہوتے ہیں آنسر دیکھیں پرتوی کا بھوگ کرنے میں سورویر ویدوان ویسیوہ کو ہی کرم ماننے والے یہ تین ویکتی ہی سمرت ہوتے ہیں ان میں بھی سورویر کو پرتھمستان دیا گیا ہے نیکس قوشن ہے قوشن نمبر سیکس بھارت بھومی کا ویدیشیوں پر کیا پربھاؤ پڑتا ہے آنسر دیکھیں بھارت بھومی کا ویدیشیوں پر بڑا ہی سکاراتمک پربھاؤ پڑتا ہے ویدو سو سے آنے والے سترو بھی یہاں آ کر اپنی ستروتہ بھول جاتے ہیں تتھا یہیں بس جانا چاہتے ہیں نیکس قوشن ہے قوشن نمبر سیون سری رام چندر کو سونے کی لنکہ اچھی کیوں نہیں لگی ہوگی آنسر دیکھیں سری رام چندر کو اپنی جننی تتھا جنم بھومی سرگ سے بھی ادھک گورو سالی لگتی تھی یہی کارن ہے کہ انہیں سونے کی لنکہ اچھی نہیں لگی ہوگی نیکس قوشن ہے قوشن نمبر ایٹ سو دیش سے پریم نے کرنے والے ہردے کی پتھر سے تلنا کیوں کی گئی ہے آنسر دیکھیں سو دیش ارثارت ماتر بھومی منوسیٰ کا ماتاورت پالن پوشن کرتی ہے اس کی انتی کے تمام اوثر اپلبد کرواتی ہے اسے سرکشت رکھتی ہے اس لیے سامانے طور پر سب ہی اپنے دیش کو ماتا کا سمان دیتے ہوئے اس سے پیار کرتے ہیں کوئی کٹھور ویکتی ہی ہو سکتا ہے جو اپنی ماتا سے پریم نے کرے اس لیے سو دیش سے پریم نے کرنے والے ہردے کی تلنا پتھر سے کرنا اچھیت ہی ہے دیوتا بھی اس بھارت بھومی پر رہنے کی سپردہ کیوں کرتے ہیں آنسر دیکھیں ویشنو پران میں بھارت بھومی کی ویشیستہ پر پرکاس ڈالتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دیوتا بھی یہ گیت گاتے ہیں کہ وہ لوگ دھنے ہیں جو سرگ وے موکس دینے والی ماتر بھومی پر اتپن ہوئے ہیں اس لیے وہ بھارت بھومی پر رہنے کی سپردہ کرتے ہیں اس لیے سرگ لوگ میں ان کا پنی سماپت ہوتا ہے ویسے ہی وہ بھارت بھومی پر جنم لے لیتے ہیں نیسٹ کوشن ہے کوشن نمبر ٹین بھارت بھومی میں ویشیستہ تو کیا ہے آنسر دیکھیں بھارت بھومی کی ویشیستہ ہے کہ یہاں دیوتا بھی رہنے کی اچھا کرتے ہیں ویدیسی سطروں بھی یہاں آ کر یہیں بس جانے کی اچھا کرنے لگتے ہیں بھارت بھومی کا گوروں میں اتحاس ویس کی سنسکرتی سمپون ویشو کے لیے گرو کے سمان مارک درسک رہی ہے سور دھرم سمبھاؤ وی اے سہین سنتا کا گن بھارت بھومی کو ویشو میں الگ سرینی میں رکھتا ہے نیسٹ کوشن ہے کوشن نمبر ٹین قرانتی کاری اسفاق اللہ خانے دیس بھکتی کے بارے میں کیا کہا ہے آنسر دیکھیں قرانتی کاری اسفاق اللہ خانے دیس بھکتی کے بارے میں کہا ہے کہ آجادی کی جذبات فانسی کے تخت اور جیل کی نرتھک دھمکیوں سے نہیں مٹھ سکتے اس لیے دیس ہیت کو ہی ہمارا پرثم دھرم مان کر ہمیں دیس ہیت کے لیے کاریے کرنا چاہیے اگر دیس سمرد وکسیت وے سرکسیت ہوگا تب ہی ہم سب کی سمردی وے انتی ہوگی نیکس کوشن ہے کوشن نمبر ٹویل ماتر بھومی کی کیا ویشیستہ بتائی گئی ہے آنسر دیکھیں ماتر بھومی وے پویتر بھومی ہوتی ہے جہاں مانوسے جنم لیتا ہے ماتر بھومی کی گود میں کھیل کر اس کے پرتی من میں اتنا انوراگ ہو جاتا ہے اتپن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے جیون پرائے اسے یاد کرتا رہتا ہے ویکتی جنم بھومی کے نام بھر سے ہی آنندیت وے رومانچت ہو اٹھتا ہے ماتر بھومی کی دھول مانوسے کے لیے سرگ سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے نیکس کوشن ہے کوشن نمبر ٹھرٹین دیش بھکتی کو کیسی سکتی تتھا پریرنا بتایا گیا ہے آنسر دیکھیں دیش بھکتی وے سکتی ہے جو ویروں کو دیپ سکھا پر برمر کی طرح اپنے آپ کو نیوچھاور کرنے کی پریرنا دیتی ہے یہی وے پریرنا ہے جس سے پریریت ہو کر مہارانہ پرتاب، ویر سیواجی، مہاتمہ گاندھی، سوباس چندر بوس، ویر ساورکر، لالا لاج پترائے، بالگنگا دھر تلک، بھگت سنگھ، چندر سیکھر آجاد، اُدھم سنگھ، اسفاک اُللہ خان، رام پرساد بسمیل، مہارانی لکشمی بھائی، منگل پانڈے آدھی، ویروں نے سو تنترتا یگ میں اپنے بھوتک سکو کو تلانجلی دیتے ہوئے اپنے پرانوں کی آہوتی دی تھی بھاما سا کون تھا، اُس نے اپنی دیش پکتی کا پریچہ کس پرکار دیا؟ آنسر دیکھیں، بھاما سا چیتوڑ گڑ نگر کا ایک پرموکھ ویس سے تھا، اُس کے پاس اپار سمپتی تھی، ویہ اکبر سے لڑتے ہوئے چیتوڑ نریس مہارانا پرتاب کے خزانے خالی ہو گئے اور سینکو کو ویتن دینے، سینے سمان خریدنے کے لیے جب مہارانا پرتاب کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تب ویر بھاما سا نے اپنی سمست سمپتی مہارانا پرتاب کو سوپ کر اپنی دیش بھکتی کا پریچہ دیا نیکس کوشن ہے کوشن نمبر 15، ماخل لال چطر ویدی جی کی قویتہ پسپ کی ابھیلاسہ کے پسپ کی کیا ابھیلاسہ ہے؟ آنسر دیکھیں، ماخل لال چطر ویدی جی کی قویتہ پسپ کی ابھیلاسہ کے اُس پتھ پر اپنے آپ کو نیوچھاور کرنے کی ہے جس پتھ پر دیش کے لیے اپنا بلیدان دینے والے سبتنترتا سینانی جاتے ہیں نیکس کوشن ہے کوشن نمبر 16، انگریز ویدوان ڈینیل ویب ریسٹر نے اپنے جیون کا ایک ماتر اُدھے سے کسے مانا ہے؟ آنسر دیکھیں انگریز ویدوان ڈینیل ویب سٹر نے اپنے جیون کا ایک ماتر اُدھے سے سمرگ راستر بھکتی کو ہی مانا ہے اس کے بعد یہاں سے ایم سی کیو والے کوشن شروع ہو جاتے ہیں ایک نمبر والے پہلا کوشن ہے کس نے کہا کہ ماتا اور ماتر بھومی سورگ سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے تو اس کانسر ہے رام نے دوسرا کوشن ہے پانچ جکاروں کو جکاروں میں سامل درلب کیا نہیں ہے تو اس کانسر ہے جاگیر نیکس کوشن ہے کوشن نمبر 3 سورویر ویدوان سیوہ کو ہی اپنا کرم ماننے والا اور نیکس کوشن ہے کوشن نمبر 6 نمالکھت میں سے کون سو تنتر تا سینانی نہیں ہے تو اس کا آنسر ہے کیپٹن وکرم بطرہ نیکس کوشن ہے کوشن نمبر 7 پسپ کی ابیلاسہ کس کوئی کی رچنا ہے تو اس کا آنسر ہے ماخنلال چتروویدی اور نیکس کوشن ہے کوشن نمبر 8 بھاماسہ نے اپنا سروسو تیاغ کر کسے پردان کیا تو آنسر ہے اس کا مہرانہ پرتاب کو اور لاسٹ کوشن ہے کوشن نمبر 9 ججبات کا اردھ ہے تو اس کا آنسر ہے بھاونا یہ تھے آپ کے کلاس 11 کی نتیق سکسا کی کتاب سے 98 پارٹ کے کوشن آنسر اس سے پہلے 17 پارٹوں کے کوشن آنسر بھی میں کروا چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپسن مل جائے گا وہاں سے آپ ان سبھی ویڈیوز کو دیکھ کر اس کتاب کی تیاری کر سکتے ہیں ویڈیوز چھ لگئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے all کے بٹن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ جب بھی نیکس سیپٹر کی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں